بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کا خوشت امیر بکس نظرین اکران آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے ہب جو کی جس شخصیت کے ساتھ میں ملنے کے لیے آیا ہوں وہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہے بہت سے پی ٹی وی سیڈیل کے دنوں نے کام کیا ہے اس وقت کیشتیں ہوا کرتی تھی تو سنگنگ کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے پانچ سے دس کیشتیں ہوں نے کیے وہ خود ہی اپنا تارف کروائیں گے سید گولام مستفع شاہ تو بہت سے آرٹسوں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے جو اب سفے آول کے آرٹس گنے جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے لیکن یہ سارے پی ٹی وی پی ٹی وی کے ہی پیداوار ہیں اب مختلف جیسے چینل نکل گئے تو کوئی کان نکل گیا کوئی کان نکل گیا تو میں سب سے پہلے تو شاہ صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے ٹیم دیا حالانکہ ایک ویک سے میں ان کے پیچھے تھا لیکن میری ملاقع دن سے نہیں ہو رہی تھی تو ابھی بھی مجھے پتا چلا کہ یہاں پر یہ ہم ندی جو بہ رہی ہیں یہاں انٹین کے لیے آئے ہیں کچھ ان کے کام وغیرہ چل رہے ہیں تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں آپ کو ملیں گے تو یہاں میں آیا ہوں کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا لیکن آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے لیکی ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقع ہو گئی یہ ہماری بھی بڑی خوش قسمتی ہے جو آپ لوگوں سے ملاقع ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر بہت شکریہ شاہ صاحب تو شاہ صاحب اب ہم شروع کرتے ہیں پی ٹی وی سے ٹھیک ہے نا پی یہاں تو سب سے پہلے تو پی ٹی وی تھا اب دوسرے چینل بھی آگئے تو پی ٹی وی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہچان ہے آج جو آٹس یا سنگر ہمارے یا دوسرے جو فنکار تو یہ سارے پی ٹی وی کے پیداوار ہیں پی ٹی کے وجہ سے ان کو لوگ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں مجھے بتائیں کہ کن کن آٹسوں کے ساتھ آپ نے کام کیا اور کن سے زیادہ آپ بہت اثر ہوئے ہارون ڈرند صاحب کا ڈراما تھا ناسور جو سلاودین تنیو صاحب ابھی ماشاءاللہ ٹاپ کے اداکار ہے ان کے ساتھ پہلے میری ملاقات ہوئی اور ہارون صاحب نے مجھے اس کے ساتھ رول دیا تھا سلاودین صاحب کا بھی پہلا ڈراما تھا اور میرا بھی پہلا ڈراما تھا ناٹک سبا اور ناٹک سبا کے اندر تقریباً کافی اچھا رول دیا ہارون ڈرند صاحب نے تو سلاودین صاحب کا بھی یہ فرسٹ ڈراما تھا اور میرا بھی پہلا پلے تھا سمجھے اور اس کے بعد پھر ہارون صاحب کے میں نے دو تین پلے اور بھی کیے پھر مجھے گانے کا شوق ہو گیا میرے بھائی ہیں میرے دوستیں اور میرے ہمراز بھی ہیں ایجاز علی مکیلی صاحب تو ہم آ رہے تھے مقدم صاحب مقدم صاحب طالبن مولا کا انٹریو لے کر تو راستے میں انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ مجھے مستو کہتا ہے ایجاز علی مکیلی صاحب تو بھائیوں کی طرح میرے دوستیں بڑے اچھے پرانے تو انہوں نے کہا آپ گھاتے کیوں نہیں ہیں آپ کے باوہ سید شاہ جمال شاہ نورانی کی درگہ پر تو سارے فنکار آتے ہیں جس کے آپ سجادہ نشین بھی ہیں تو آپ گھا کر مجھے سنائیں تو راستے میں آپ آئیں گائیں تو فرسٹ گانا میں نے شاہد دلتی بٹائی کا گیا تھا سندھی مجھا رون تھا نین نمانا ابھانا مارون تھا شاہ سب جگہ موسیقی اچھا آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں اس گانے کے فیلڈ میں میرا کوئی استاد نہیں ہے نہ ہی میں کسی سے سیکھا ہوں مجھے سرکہ بھی پتا نہیں یہ ایجاز علی مکیلی صاحب کی ذری نوازش تھی جو انہوں نے مجھے پروگرام دیا پھر کنٹینیو اس کے پروگرام میں کرتا آ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے سنسنگار میں پروگرام کیا اپنے بیدل مصرور صاحب کا سمجھے نا اس کے بھی پروگرام کیا ہم نے سنسنگار میں تو بیدل مصرور تو شاعر تھے ایجاز علی مکیلی صاحب پروڑی سرکتے تو کافی نام اور پروڑی سرکتے پروڑی سرکتے پھر وہ پی ایم بنے جی ایم بنے نیشنل ٹی وی کے پی ٹی وی کے جی ایم بنے ابھی تو اکیلی صاحب ریٹائر ہو گئے ابھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑے اچھے نائس بندے ہیں میرے بھائی ہیں اور میرے ہمراز بھی ہیں تو شاعر صاحب ابھی بھی آپ کے آواز کے اندر تو کافی ٹیلنٹ تو آپ نے کیوں کنار لکشیت کیا ٹرلی بس یہ کاروباری وجہ کی وجہ سے اور ٹی وی سے ابھی بھی اگر مجھے میرا دوست پروڈیسر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں شاہ سب پروگرام کریں تو انشاءاللہ ابھی سکرین پر دوبار میں آؤں گا کافی ٹیم ہو گئے میں نے چھوڑ دیا میں نے عرض کی کہ میرا استاد بھی کوئی نہیں ہے اس میں کیونکہ میرے دادا سید شاہ جمال شاہ نورانی کی درگائے وہاں سون میانی بندر میں تو وہاں پر کافی فنکاروں نے اس سال دیا اس میں عبدہ خانم بھی آئیے عبدہ خانم تو کافی مرتبہ آئیے سمینہ کمل صاحبہ بھی آئیے عبدہ پروین بھی آئیے اور سلمان شاہ وغیرہ جو بڑے بڑے آرچتے تھے محمد جمن محمد یوسف یعنی سندھ کے ٹوٹل فنکار آ چکے ہیں یہاں تک کہ میدی حسن صاحب بھی آئے ہیں ہمارے درگاہ پر وہاں پر پہلی مرتبہ ایک مرتبہ میدی حسن نے بھی حاضری دی تو مطلب آپ کو جو مطلب یہ جو فیلڈ مل دیئے گھوڑ گپٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی استاد آپ پہ نہیں ہے کہیں سے آپ نے پروپر سیکھا نہیں ہے تو اللہ کی دھیند کہہ سکتے ہیں ہاں کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں پروفیشنل سنگر نہیں ہوں نہیں میں نے کسی سے سیکھا ہے پس ایک شوق تھا یہ اکیلی صاحب کی مہروانی تھی جنہوں نے مجھے پہلے پروگرام میں دعوت دی اور میں نے اچھا گایا اکیلی صاحب کو پسند آیا پھر مجھے آستہ آستہ شوق ہوا پھر کافی پروگرام میں نے گانے کے کیے ٹی وی پر اس کے علاوہ پھر میں نے پانچ کیسٹے میری آئی مارکٹ میں وہ بھی صحیح چلی سندھی ایمارسی کمپنی میں ایمارسی کمپنیاں اس وقت سندھی کیسٹوں کی سب سے بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپنی تھی وہ ایمارسی تھی تو سندھی ڈراموں کے اندر سندھی کے اندر آپ نے کام کیا اردو ڈراموں کے اندر بھی کام کیا اور کن آٹوسوں کے ساتھ آپ نے کام کیا اور سندھی ڈراموں میں میں آیا ہوں وہ بھی ہارون ڈرند صاحب کے ڈراما تھا اور زلفقار نکوی صاحب تھی ہمارے پروڈیسر بہت اچھے پروڈیسر تھے اس کے ڈراموں میں بھی میں نے کام کیا اس سے زیادہ تر میں نے ہاروڈرند صاحب کے ڈراموں میں کام کیا کن ناٹو سو سے زیادہ بہت اثر ہو جن کے ساتھ آپ نے کام کیا صلوہ دن تونیو صاحب جن کا میں نے پہلی ذکر کیا ان کا بھی پہلے تھے اور میرا بھی پہلے پہلے تھا تو صلوہ دن تونیو صاحب کے ساتھ کام کیا سیما کے ساتھ کام کیا اداکارہ شہزادی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے اس کے ساتھ بھی کام کیا اور مشتاق جسکانی صاحب تھا ان کے ساتھ بھی کام کیا گانوں کے اندر میں نے کافی پروگرام کی ہیں میں نے فنکشنیں بھی کی ہیں اور سارے فنکار مجھے جانتے ہیں جو پرانے فنکار ہیں سارے جانتے ہیں مجھے تو یہ جیسے نور محمد ناشاری تھے سلاو دن تونیو صاحب کا بتا رہے ہیں منصور بلوچ اے آر بلوچ یوسو بلی تو ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہتر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے لئے بہتر تھا نور محمد ناشاری صاحب بڑے سینئر آرٹس تھے اور بہت اچھے فنکار تھے بہت اچھے آرٹس تھے اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں مجھے اچھی ترکتی سے جانتے تھے میرے بھڑوں کو بھی جانتے تھے نور محمد صاحب اور دوسرا سلاو دن تونیو صاحب سلاو دن تونیو صاحب کے ساتھ میں نے پلے کیا تو اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہو سکتے ہیں میرے سامنے آئے تو مجھے پہچانے ویسے میری ملاقات ایک دو مرتبہ ہوئی تھی اس ڈامے کے دوران اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی تھی ایک مرتبہ کسی دوست کے گھر گئے تھے ایجاز علیم اکیلی صاحب اور میں تو وہاں پر بھی سلاو دن تونیو صاحب سے ملاقات ہوئی تو اکیلی صاحب میرا تعرف کرا رہے تھے سلاو دن تونیو صاحب کے ساتھ تو تونیو صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب میرے دوست ہیں میں ان کو پہلے جانتا ہوں اور میرا اور شاہ صاحب کا پہلا ڈراما شاہ صاحب کے ساتھ تھا اور شاہ صاحب کا میرے ساتھ تھا اچھا ایک گانا جو سندھی کا بڑا فیمس ہوا تھا یہ میں نے سنا کہ کسی پہلے تو آپ نے یہ گانا مطلب مارگیڑ میں آپ لے آئے تھے آپ ہی نے یہ گانا گایا تھا تو اور کوئی لیڈیس میں رکھل کوئی فنکار تھی کیا نام تھا ان کا فوجیہ سومرو تو وہ گانے کے بارے میں جارہ بتائیں کہ کیا حقان ہی اس کی ہاں فوجیہ سومرو صاحب میرا پہلا کیسر تھا اپنا صادق صاحب نے کیا تھا ایمار سی کمپنی میں جس کے شاہد تھے مامند گل مانڈڑو صاحب تو وہ گانا تھا لگیا لگیا توسان دل لگیا مٹھا تو کے کیڑی خبر سونا تو کے کیڑی خبر بڑا مشہور پپولر ہوا تھا پوری سندھ کے اندر تو وہ گانا میں نے گایا تھا پہلے اس کے بعد فوجیہ نے کہا کہ شاہ صاحب یہ گانا میں گا سکتی ہوں میں نے گایا تو آپ اجازت لیں ایمار سی کمپنی سے پھر ایمار سی کمپنی والوں نے کہا یہ گانا ریکارڈ کروایا دوبارہ میری کیسرٹ کے بعد تو وہ اسی گانے سے جان تک میرا اندازہ ہے میرا خیال ہے تو اسی گانے سے وہ بڑی مشہور ہو گئی سندھ کے اندر فوجیہ سومرو صاحب اور فوجیہ سومرو صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام بھی کافی کیے یہاں پر وندر میں دام کے اندر بھی کافی پروگرام کیے تو شاہ صاحب اس وقت جو پی ٹی وی میں جو معاوضہ ملتا تھا آپ لوگ اس سے مطمئن تھے آپ لوگ نہیں اس وقت تو دور یہ ایک عجیب تھا تو معاوضہ کیا تھا دو سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو کا چیک بنتا تھا کافی پرانی بات ہے ابھی تو ماشاءاللہ چینل بھی بہت ہو گئے اور معاوضہ بھی صحیح مل رہا ہے سب آرچسٹوں کو چاہے فنکار ہو چاہے اداکار ہو سب کو اچھا خاصہ مل رہا ہے ابھی تو کافی چینل آ چکے ہیں